مختلف ادوار میں اس بزار کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہی یہ مغل دور میں اور حالت میں رہا پھر شک دور میں اور حالت میں پھر انگریر دور میں اور پھر پانٹیشن کے بعد اور حالت میں چلا جیا میرا نام عبرار حسین ہے اور میرا بچپن اور میری جوانی اسی بزار میں ہجری ہے یہ میری رہائش ہے یہاں میں رہتا ہوں اور ابھی تک یہاں رہ رہا ہوں آئیے آپ کو میں اصل ہرامنڈی کے بارے میں بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضوری باغ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ریجنسی کی سنبادی ہے یہ روشنائی گیٹ ہے یہ کنیکٹ کرتا تھا شاہی محلے کو پہلے یہ ہرامنڈی نہیں تھی یہ شاہی محلہ کہلاتا تھا یہ کنیکٹ کرتا تھا فورڈ کے ساتھ کلے کے ساتھ جہاں بادشاہوں کی رہائشگائیں ہوتی تھی اور ادھر سے وہ گزر کے یہ ساری رہائشگائیں ہیں توائفوں کی جو جہاں رہتی تھی ان سے نوابوں کے بچے اور بادشاہوں کے بچے تمیز تمدون اور یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے ان جگہوں پہ آتے تھے اب یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً ختم ہو گئی یہاں کوئی لوگ نہیں رہتے یہ ایک فورڈ سٹریٹ بن گئی ہے گورمنٹ نے اس کو ایک فورڈ سٹریٹ بنا دیا یہاں کی جو مقامی عورتیں تھیں جو یہاں رہتی تھی وہ اب ملہور کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی ہیں یہ بزار 1990 میں بند ہو گیا تھا تو یہاں سے جتنی بھی وہ عورتیں تھیں وہ ساری یہاں سے مائگریٹ کر گئی یہاں سے چلیں گئی سنجے لیلا بنسالی کی برمنڈی میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ جو ہیوز شیٹس دکھائے گیا ہیں ان کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں یہاں میرے لیفٹ اور رائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ جو مکان ہے یہ چھوٹے گھر تھے اور یہ اندر سے بہت خوبصورت بنے ہوتے تھے اور یہ کوٹھے تھے پروپر یہاں رکاسہیں پرفارم کرتی تھی اور یہ کوئی گرینڈ بہت زیادہ وہ نہیں تھے یہاں جو تاریخی عمارتیں تھیں جہاں رکاسہیں پرفارم کرتی تھی وہ اب ان کی جگہ بلندو بالا پلازوں نے لے لی ہے تو وہ جو پرانی عمارتیں تھیں وہ تقریباً یہاں سے ختم ہو گئی ہیں وہ لوگ بھی نہ رہے ہیں اور عمارتیں بھی نہیں رہیں بس اب یہ پلازے رہ گئے ہیں یہاں پہ اب یہ جھروکے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ عورتیں کھڑی ہوتی تھی اور یہاں کھڑی ہوتی تھی اور اپنے کلائنڈ کا انتظار کرتی تھی یہاں سے لوگ وہاں ان کا پرفارمس دیکھنے کے لیے اوپر جائے کرتے ہیں اب جیسا حال اس عمارت کا ہے وہی حال یہاں ان عورتوں کا بھی ہے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا اور جو لوگ تھوڑے بہت یہاں رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کچھ اس میں تلخ حقیقت بھی ہے کہ یہاں جو توافے رہیں ان کے جو گھر تھے وہ ان کے نام نہیں ہوا کرتے تھے وہ زیادہ تر ان کے بڑوں کے یا ان کے بھائیوں کے نام ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شادی کر لیتی تھی تو ان کی جو پروپٹی تھی وہ ساتھ ہی پھر وہ اپنے لے جاتی تھی اس لیے ان کی جو بڑے تھے وہ ان توافوں کے نام پروپٹیز نہیں کرتے تھے تو وہ پھر اپنا بھڑاپا بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ گزار کر چیتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سازندو والی گلی میں یہاں کے ساز جو ہیں وہ بہت مشہور تھے اور یہاں کے ساز بنانے والے انڈیا تک مشہور تھے یہاں سے تبلے دولک اور باجے بنابن کے انڈیا بھی جاتے تھے یہاں بقاعدہ ارکاسائیں جو ہیں وہ ٹریننگ لیتی تھی ان کے ساز ہوتے تھے وہ انہیں بقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے تو ان کے استعمال میں بھی یہ ساز جو ہیں وہ آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب جیسے یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا نقشہ کیسے بدلا ہے یہ پرانی بیلڈنگ آپ کو نظر آئے گی اس کی اپوزیٹ ہی آپ کو ایک پلادہ نظر آجائے گا تو اس کی تعمیر میں کافی فرق آ گیا اب یہاں نہ وہ لوگ رہے ہیں نہ وہ آرٹسٹ رہے ہیں اور نہ ہی وہ سازیندے جو ساز بناتے ہو رہے ہیں نہ ہی وہ اساتذہ رہے ہیں جو طوائفوں کو تعلیم سکھایا کرتے تھے یہاں میڈم نور جہاں کا بھی گھر ہے وہ بھی یہاں رہ کے گئی ہیں پھر استاد پتے لی کھان مانت لی کھان کا گھر یہاں موجود ہے وہ رہ کے گئی ہیں اور یہاں کی فلم انڈسٹری سے یہاں کی بہت کنٹریبیشن ہے بہت ساری ایکٹریسز جو ہیں وہ یہاں رہ کے گئی ہیں اور یہاں سے ہی وہ فلم انڈسٹری میں جا کے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہاں سے گانے والی بہت زیادہ نکلی ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے یہ صرف یہاں تواہفیں نہیں رہتی تھی شرفہ بھی رہتے تھے اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ میرے پیچھے آپ کو پھجا پائے والا یہ ویسے ہی موجود تھا یہ صرف ہیرہ منڈی جو ہے وہ صرف یہ دکس و سرور کی محفل کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی یہاں کے کھانے بھی بہت مشہور تھے ٹھیک ہے تو یہاں یہ بزار میں جیسے عرب چٹکھا رہا ہے یہ پھوٹ کے لیے بھی جانا جاتا تھا کھانے کے لیے بھی جانا چاہتا یہ ایک کلچر تھا مکس کلچر تھا ڈانس گانا اور کھانا یہ تینوں چیزیں یہاں ایک جگہ آپ کو میسر ہوتی ہے موسیقی